ہاں جی جی یہ ہے جمعی رات کا دن اور آج آپ کا پتہ ووٹنگ ڈے تھا تو جب میں اٹھی تو سارا گھر جو تھا نا وہ ووٹ دینے کے لیے بڑے بڑے سب چلے گئے ہوئے تھے ظاہر ایٹینگ پلس جن جن کے ووٹس بنی ہوئے تھے تو جو میری وہ ہے نا آسسٹر بھی اور سب تو وہ چلے گئے ہوئے تھے میں نے کہا چلو بھی باہر جا کے دیکھتی ہوں اوپر سے ہم سب کی روزے تھے کیونکہ رات کو شبہ مراج کی رات تھی اور آج شبہ مراج کا روزہ تھا تو تب تکر کھانا پینا تو کچھ تھا نہیں بچوں کو ناشتے وغیرہ کروا دیئے تھے تو میں باہر جا کے تو میں نے ان کو دیکھا تو جناب یہ یان صاحب جو ہے نا وہ میرے بہنوئی کی بائیک پکڑ کے نا تو سب کو جھولے دلوارے تھے بائیک کا تو ویسی ما شاء اللہ دیوان ہے لیکن یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ یہ زیادہ دور دور نہیں جاتا یہ ذرا نا بس گھما پھر کے نا مطلب پاس فاس ہی رہتا ہے تو بس پھر افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا تو سسٹر نے صبح اٹھ کر تو یہ گجریلہ بھی بنایا ہوا تھا اور کھانے میں پالک گوشت اور چاول تھے اور ساتھ سپیگٹیز بھی بنائی ہوئی تھی اس کو پتہ میری اسمارہ کو سپیگٹیز بڑی پسند ہے تو اس نے ساتھ وہ بھی بنائی ہوئی تھی تو بس اس کے بعد یہ دیکھیں یان اور وہ جو میرے بھائی کا بیٹا نا سلمان وہ دونوں رہ گئے تھے تو ان کو میں نے ناشتہ کروایا دونوں کو تو یہاں پر صفائی والی ہیں جو ہیں وہ صفائی کر رہی تھی تو پھر میں پاس پیٹ گئی کیونکہ گھر میں باقی سارے گئے ہوئے تھے تو باقی یہ دیکھیں اب اس کو میں پوچھ رہی تھی اس کو دے دو رہی تھی سارا میں نے کہا یہاں سے فری ہوتی ہوں تو پھر ہمارے روزے کا ٹائم ہو جانا تھا اور یہ جی ہماری افتاری میں جو تھینا میری بھانجیاں انہوں نے کسی نے اپنے لئے بریانی آرڈر کیوئی تھی تو میں نے تو وہ کھایا جو میری سسٹر نے بنائے ہوا تھا پالا گوش شاوال اتنے مزے کے بنائے ہوئے تھے وہ اور ساس سمو سے فرائی کر لئے تھے ساس پیگٹیز تھی تو بس یہ الحمدللہ روزے کا پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ سردیاں اور روزہ بھی جلدی کھلتا آگئے تو روزہ بڑا لیٹ کھلا کرے گا تو باہر یہ میرے بھائی کا بیٹا اور میری بیٹی جو باہر نکلی تو یہ یہ کھیل رہے تھے ریکٹ شیٹل وغیرہ تو بس آپ کو بتا افتاری میں نے اتنا کچھ کھایا نہیں جاتا تو بس میں نے اس ٹھوڑا سا کھایا تو پھر بعد میں آئیسا ہیسا آپ میں پتہ ہے بندہ نہ کھاتا پیتا رہتا ہے اور پھر جی میری جو بھانجی ہے ننبا وہ کہتی ہے مجھے میٹے سلائز بنا کے دیں اس کی طبیعہ ذرا ٹھیک نہیں تھی تو کہتی ہے مجھے اپنے ہاتھ سے بنا کے دیں میں نے یہی کھانے ہے تو اس کے لئے بس یہاں پر میٹے سلائز بنائے اور سسٹر اور میرا دل کارا تھا کہ آج ہم نفتاری میں پکوڑے نہیں بنائے تھے تو ہم نے کہا بھئی کیوں نہیں بنائے ہوں نہیں بنانے رات نکھا ہوں گے جیسی کہ چل بھئی بنانے تو بس میری سسٹر نے روٹی بنانے کے لئے لگ گئی کہتی ہے کہ تم پہلے بنا لو پکوڑے تو میں نے وہی ناروال والے جو ہیں نارو والے پکوڑے تیار کی یہ بڑے مزے کے بنے بڑے فریش گرم گرم اس کے ساتھ بدینے کا رائطہ بنائے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھن میں ہماری گپ سپ چلتی رہی آپس میں یہ دن پتہ بھی نہیں چل رہا کیسے گزر رہے ہیں صبح کیسے ہو جاتی ہے رات کیسے ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سارے اپنا پیار کرتے ہیں کیونکہ اتنی دیر کے بعد ہم رہنے آئے ہیں تو بس یہاں پر دیکھیں ساتھ ساتھ فرائی ہو رہے ہیں فرائی ہوئے تو تھوڑے سے میں نے اوپر بیجے بابی کو اور تھوڑے سے ہم لوگوں نے نیچے جنا روٹی کے ساتھ میں نے اور سسٹر نے پہلے بچے کہتے ہیں نہیں کھانے آپ لوگ بھی میرے بات سے سارے اتفاق کرتے ہوں گے پھر جب کھانے کے لیے بیٹھنا ہے تو جناب انہیں بھی آئیے انہیں بھی آئیے انہیں بھی آئیے مجھے بھی دے دو مجھے بھی دے دو بس یہ چلتا ہے تو اینڈ پہ کیا تھا کہ دو تین پکوڑے میں نے لیے اور دو پکوڑوں سے میری سسٹر نے روٹی کے ساتھ کھایا اور باقی بچے کھا گئے حالہ بچے کہہ رہے تھے ہم نہیں کھائیں گے ہمیں آپ کو فرائی سمان وغیرہ بنا دینا تو اس صورتحال میں جناب یہ سارا ہمارا چلتا رہا سسٹم یہ دیکھیں یہاں پڑھنا وہ اس نے ساتھ گرم گرم روٹی پکائی مکھن لگا کے تو بس ہم دونوں نے بیٹھ کر پھر یہ کھایا اور اس کے ساتھ بچوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ نہیں کھانا ہمیں آپ حالہ چیز ٹک مگوا کے دیں یہاں گجرہ مالا میں چیز ٹک بہت اچھی ملتی ہے تو یہ دیکھیں یہ چیز ٹک بھی آگئی تو میں نے اسنا توڑ پر نا میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور واقعی میں مزے کی تھی مطلب اتنی سوفٹ تھی اور یہ سمال سائز میں اتنی ہیمی ہے تو بڑی کیا ہوں گی اور بس ان بچوں کو یہ پیزاز وغیرہ دیا ساتھ جو انایا وہ نہیں کھاتی چیز ٹک وغیرہ تو انایا کے لیے یہاں پر نا سسٹر یہ تھوڑے سے نگٹس اور یہ فرائز وغیرہ بنا رہی تھی اور الحمدللہ بس یہ کرتے کرتے پورا دن کیسے گزر جاتا ہے بچوں کے ساتھ سسٹر کے ساتھ آنٹی انہوں کے ساتھ سب اور اب یہ رات کو دیکھیں یہ نہ میرا بیٹا اور یہ جو بڑی بھنجی ہے نہ میں روز یہ نہ کسی بات پر نہ ہس رہے تھے تو الٹی پلٹی ہو رہے ہیں توبہ ہس ہس کے انہوں نے وہ کام کیونکہ ان کی ماما سونے چلے جاتی ہے اور یہ میرے پاس نے یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی دیر میں نے اس کی ماما جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے یا نہیں میری سسٹر بوتل پکڑانے کے لیے کی یلو بوتل پی لو آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے چھوٹے چھوٹے ولوگز انجوئے کر رہے ہوں گے کال ملیں گے انشاءاللہ کس نئے ولوگ میں مزے مزے کی چیزوں کے ساتھ تیل دین تیک کیر اللہ حافظ مٹر فر سے جاتے جاتے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں